چین دن دوستو سواگت آپ کا ہمارے چینل پہ اور امید کرتے ہیں آپ سب خریصے ہوں گے تو دوستو آج جو ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ ہے گوتم بودھ نے ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہا تھا تو دوستو بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہے کیونکہ اس میں پتہ چلے گا کہ گوتم بودھ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا تو اس ویڈیو کو آپ ہمارے ساتھ آخر تک دیکھیں ضرور دیکھیں کیونکہ اس کے سچائے آپ تلق پہنچنی بہت ضروری ہے اور آگے دیکھنے سے پہلے اپ لائکن سبسکرائب ضرور کر لیں ضرور کر لیں جسے آپ کو اور بھی اچھے بہترین اپڈیٹ ویڈیوز ملتے رہیں تو چلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ریاکشن اور ریویو دیتے ہیں سو لیٹس واشٹ السلام علیکم ناظرین و علیکم السلام ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارشیں اگر آپ چینل پر نئے ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ڈبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچاتے رہیں آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو ناظرین اللہ تعالی نے جس قدر نشانات نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت کرنے کے لئے ظاہر فرمائے اتنے نشانات اور کسی نبی کے لئے ظاہر نہیں فرمائے اچھا اتنے نبی امی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خدا کا مقدس اور تمام رسلوں کا سرطاج ہے جس کی صداقت کے لئے آسمان نے بھی گواہی دی اتنا خوبصورت ہے بلکل اتنا خوبصورت ہے اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے والی عالم الغیب حسدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسن سے ہزاروں سال قبل آپ کی صداقت کا سامان محیہ فرما دیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پر حق ہونے کا یہ سورج کی طرح روشن نشان ہے کہ کوئی آنکھوں والا اس کا انکار نہیں کر سکتا ہر نبی نے جس کی تعلیمات کا کچھ بھی حصہ محفوظ ہے گواہی دی کہ اے مجھ پر ایمان لانے والو میرا مشن اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ سہرہ عرب پر وہ سورج دلولہ ہو جو ہر تاریخی کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دی ناظرین کو تموت ہندوستان کی وہ عظیم ہستی ہے جنہیں ایک سامراج کی شکنجے میں دم دوڑتی ہوئی انسانیت کو اس ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لئے ظاہر ہوئی جب وہ اپنا مقدس مشن مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہونے والا تھا تو اس نے اپنی زندگی کے جو آخری الفاظ کہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے متعلق گواہی پر مشتمل تھے ناظرین این اس وقت جب گوتم بدھ کی سانس اکر رہی تھی جو الہامی الفاظ کہے وہ تاریخ نے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دی انہوں نے کہا میں پہلا بدھ نہیں ہوں جو زمین پر آیا نہیں میں آخری بدھ ہوں اپنے وقت پر ایک اور بدھ آئے گا اس پر شاگرد نے سوال کیا ہم اسے کس طرح پہچانیں گے بدھ نے جواب دیا وہ میدریہ کے نام سے موسم ہوگا ناظرین علیہ آباد کی مشہور انگریزی اکبار لیڈر کی سولہ اکتوبر 1930 کے اشاعت میں ایک بدھ آلم کا مضمون شائع ہوا تھا جس میں اس نے میدریہ کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا وہ جس کا نام رحمت ہے اور قرآن اس ہستی کے متعلق الفاظ استعمال کرتا ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا واو دوستو بہت ہی بہترین ویڈیو تھا یہ اس میں ہمیں وہ وہ چیزیں ہم نے سنی جو ہمیں اس سے پہلے پتا نہیں تھا لیکن بہت اچھی طریقے سے انہوں نے ویڈیو کو پیشکش کیا پہلے تو ہمیں انہوں نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں کہ دنیا میں آ کر کے انہوں نے رحمت کا کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ قرآن جو ہیں اللہ پاک نے سینے میں ہوتا رہا جبرایل علیہ السلام کے ذریعے سے اور قرآن کو کس طریقے سے مطلب آج کے ڈیٹ میں بھی اور تا قیامت تک اللہ نے قرآن کو اپنے ذمہ لیا ہوا ہے اور تیس پاروں کا قرآن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی اور انہوں نے تمام انسانوں کے لئے یہ رحمت بن گئی کہ آج کے ڈیٹ میں بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن معنی نہیں پڑھتے ہیں یہ دکت کی بات ہو جاتی ہے معنیوں کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت مز آئے گا تو دوستو جیسے ہم نے سویں سنا کے گوتم بودھ کے بارے میں بتایا گیا تو گوتم بودھ بہت بڑی ہستی ہے مطلب ان کے جو چیزیں جو سکھا کے گئے لوگوں کو وہ بھی بہت امدہ ہے کیونکہ ان کو وہ چیزیں پتا چل رہی تھی اور ان چیزوں پر پریکٹس کر رہے تھے جو کہ ایک عام آدمی پریکٹس نہیں کرتا ہے جیسے کہ گوتم بودھ جو بودھ کا مطلب ہوتا ہے کہ بدھی مطلب wisdom of mind مطلب cleverness بہت ہی آپ اس کو دوسرے آسان لفظوں میں بول سکتے ہیں سمجھ داری عام انسان طور پر زندگی میں کیا کرتا ہے گلائی جھگرہ کر لے گا کوئی اس کو بات بولے گا تو اس کو پلٹ کے جواب دے دے گا کوئی گالی سے بات کرے گا کوئی مارے گا تو وہ بھی مارے گا لیکن وہ اس سب چیزوں سے سمجھ گئے تھے کہ کوئی اگر غلط جواب کوئی آپ کو اگر غلط بولتا ہے تو آپ کو غلط جواب نہ دیں کوئی مارتا ہے اس کو آپ نہ مارے تو یہ سب چیزوں میں وہ پریکٹس کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ عمل اگر تم لوگ بھی کروگے تو تم لوگ بھی اچھے انسان بن جاؤ گے اور گوتم بودھ نے جیسے ہمیں بھائی نے بتایا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پیش ہوئی جیسے ان کے کتاب میں بھی ہے تو بہت ہی زبردست باتیں ہیں یہ سب اگر آپ انسان سیکھے تو بہت ہی اچھا انسان بن سکتا ہے جو آج کے ٹیم میں انسان مطلب خود گرز بنا ہوا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کہ ایسے شیطانیت آئی بھی ہے کہ کسی کو بھی دیکھے اور کسی کو بھی کچھ بھی بول دیتا ہے انسان درہ سب یہ سمجھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہمارے بھائی ہیں بھائی ہیں سب لیکن انسان دیتی سمجھتا ہی نہیں آج کے ٹیم میں صرف مار کاٹ لڑائی جھگرا بھوگاز گندی باتیں یہی سب چیز کے چکر میں لگا ہوا ہے اور اس دنیا کو اپنے نفس سے خواہش کے آگے ختم کر چکا ہے اور جبکہ معلوم بھی ہے کہ یہ دنیا جل سے جل ختم ہو جائے گی پناہ وہ تو دنیا بخیر بعد میں ہوگی پہلے انسانی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر دنیا ختم ہوگی کیونکہ موت تو برہا کے ایک نائے دن انسان کو تو ضرور مرنا ہے دوستو گوتم بود بھی آئے تھے لوگوں پہ پیار باتنے آئے تھے اور پیار سکھانے آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا میں جب آئے تو انہوں نے بھی یہی چیز سکھی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ چیز سکھائی کہ لوگوں پہ پیار باتو محبت سے رہو اور گندے کاموں سے بچو اور یہی فریکٹس ہر ایک انسان کے اوپر ہے اگر اس پہ چلے گا تو وہ بھی اچھا انسان بن جائے گا تو دوستو امید کرتا ہے کوئی ویڈیو پسند آیا ہوگا لائکیں سسکھائیب پر نہ نہ بھولیں ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اپنا دھیان نکھیں